بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو رائیونڈ محل کیسے بنا رقم کہاں سے آئی اور کیسے استعمال کی گئی برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کے شریف خاندان کے بارے میں تازہ ترین اور دماغہ خیز انخشواز سامنے آ چکے ہیں ویورز لاہور کے علاقے میں رائیونڈ محل کے نام سے تو سب ہی لوگ واقف ہوں گے کیونکہ یہ وزیر اعظم نواشریف ان کے خاندان کی رہائش کا ہے اس محل کا رقمہ پچیس ہزار کنال سے بھی زیادہ ہے اس محل میں داخل ہونے کے لیے ایک خصوصی دروازہ بھی بنایا گیا ہے جس پر وزیر اعظم نواشریف کی والدہ محترمہ شمیم بیگم اور صاحبزادی مریم نواز کے نام جلی حروف میں کندہ کیے گئے ہیں رائیونڈ محل میں بیق وقت پندرہ سو ملازمین کام کر رہے ہیں جن کی مہانہ تنخواہیں کروڑوں روپائے بنتی ہیں اس محل میں شریف خاندان کی رہائش گاؤں کے علاوہ ایک مچھلیوں کا فارم ہاؤس جبکہ ایک ساتھ ہی چیریا گھر بھی بنایا گیا ہے اس محل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ایک جیل بھی بنائی گئی ہے ویسے تو یہ محل وزیر اعظم نواز شریف کے پہلے دور اکومت میں ہی بن گیا تھا جبکہ نواز شریف 1997 میں دوسری مرتبہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس محل کو مزید خوبصورت بنانے پر خود توجہ دی اور اس محل کی تعمیر و عرائش کا کام فرنٹیر ورکس ارگنازیشن FWO کو دیا گیا اور ساتھ احکامات جاری کیے گئے کہ یہ کام ہنگامی بنادوں پر مکمل کیا جائے جبکہ اس کے تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات بفاقی تعمیراتی ادارے پاک BWO کو ادا کرنے کا پابند کیا گیا جس پر محکمے کے ایک سینر افیسر کو مبینہ اغطور پر کسی قانونی جواز کے بفاقی سیکرٹی بھی بنایا گیا اس وفاقی سیکرٹی کا تعلق اپٹ آباد سے تھا اس محل میں وزیر ایزم کیمپ آفیس کے علاوہ نواز شریف کے قریبی رشتداروں کی رہاشکاؤں پر اخراجات کی ذمہ داری بھی پی وی ڈی کو سوم بھی گئی رائیونڈ محل کی شان و شوقت کے چرچے سب عام ہوئے تو معروف برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز اس محل کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی شائع کیا جس میں یہ انکشافات کیے گئے کہ ہزاروں ایکٹرز پر بنے رائیونڈ محل نواز شریف کی جائدات ہے اور یہ ارازی تیرہ کروڑ پیہ میں خلیدی گئی تھی جبکہ نواز شریف جب پہلی مرتبہ افزیر ایزم مطقب ہوئے تو 26 جولائی 1992 کو اسرام آباد سے ایک ایگزیکٹیف جاری کیا گیا جس میں کمیشنر لاہور کو اخیمات جاری کیا گئے کہ رائیونڈ محل کو لاہور شہر سے جوڑنے کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ جاری کر کے اس محل کی طرف جانے والی سڑک پر خرچ کیے جائیں ساتھ ہی ایک اور ایگزیکٹیف جاری کیا گیا کہ رائیونڈ محل اور لاہور شہر کو ملانے والی سڑک اتفاق فارم اور اتفاق کمپلیکس کے درمیان سے گزنی چاہیے جس پر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے جاری کیے گئے جبکہ پاک بی ڈبلیو نے وزیرعظم کیمپ آفیس کی تنظین و عرائش کے لیے وزیرعظم ہاؤس سے آٹھ کروڑ روپے مانگے اور یہ کسی رقم صرف چوبیس گھنڈے کے اندر اندر منظوری کے بعد جاری بھی کر دی گئی یہ ایک طرح سے وزیرعظم نواشری کے ذرے سے کھولی جاریت تھی کیونکہ ریستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفیس پر مستقل نویت کی کوئی تعمیرات جاری نہیں کی رکھی جا سکتی لیکن ان تمام قوانین اور ذابطوں کو رون دیا گیا بعد میں ایک اور حکم نامے کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے احکامات مصور ہوئے یہ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اس کام میں کسی نویت کی تاخیر نہیں ہونے چاہیے اس موقع پر خصوصی طور پر احتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے علاقے کو کنیکشن نہ دیا جائے جس کی وجہ سے اس منصوبے سے استفادہ کا حاصل کرنے کے لیے رائیونڈ محل سے ملکہ علاقوں کے شہریوں نے بھی درخواست سے جمع کرائیں لیکن وہ سب کی سب مسترد ہو گئیں اس وقت اس منصوبے پر قومی خزانے سے اس منصوبے پر سات کروڑ روپے کے اخراجات کیا گئے رائیونڈ محل پر پنجاب حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور جب شباز شریف اور وزیراعلا تھے تو انہوں نے زلہ کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا کہ ایک بیس پٹ چوڑی کارپٹ سڑک بنائی جائے جو شریف آم ہاؤس کے قریب سے ہو کر گزرے اور زلہ کونسل نے اس سڑک کو فوری طور پر تعمیر بھی کر دی ساتھ ہی حکم نامت جاری کیا گیا کہ اڈا پلات رائیونڈ سے شریف آم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف آم تک پہنچا دیا جائے ایک طرف تو رائیونڈ محل کیلئے اتنے بے تہاشا اخراجات جاری رہے اور اس طرف جانے والی سڑکوں پر 32 کروڑ پہ کی خطی رقم خرچ کر دی گئی لیکن شریف آم ہاؤس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے جہوڑ ٹاؤن سکیم اور سبزہ زار سکیم کا اعلان کیا جو بھی تک نامکمل ہے لیکن جوبلی ٹاؤن کا مرسوبہ صرف اسی لیے بنایا گیا کہ شریف خاندانے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرخاری خزانوں سے ترقیاتی کام کروا کے قیمتی زمینوں میں تبدیل کر لی تھی اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے عربوں روپائے کمائے جائیں اس عزیب الشان مرسوبے کے لیے مجموعی طور پر اسی دہات کا پانی بند کر دیا گیا نیا شریف کے حکم پر بچہ کہنا نہرو کا وہ عصہ جو شریف آم سے گزرتا تھا اس کو پختہ کیا گیا نہر کے دونوں کناروں پر بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پختہ کیا گیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام پر قومی خزانے سے اسی میلیون روپائے خرچ ہوئے جبکہ محکمہ کو جاری حکم کے مطابق اس نہر کے کسی بھی مقامی کسانوں کو پانی کی فرامی نہ کی جائے جس پر محکمہ انہار کے عملے نے عمل شروع کیا اور مقامی کسانوں کو فصلوں کا پانی روگ دیا گیا اور ان کی فصلیں بھی پانی نہ ملنے سے تباہ ہو گئیں اس ظلم کے خلاف کسانوں نے جب مظاہرے کرنے کی کوشش کی تو پنجاب پولیس نے اس مظاہرے کو طاقت سے کچل دیا واضح رہے کہ شریف فارم کے قیام سے قبل اس نہر نے تقریباً اسی دہات کو پانی ملتا تھا اور وہاں پر لاکھوں ایکٹس ارازی سراب ہوتی تھی جبکہ بعد میں پانی نہ ملنے پر کئی افراد نے اپنی زمینیں اونے پونے داموں بیچ ڈالی دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی